السلام علیکم پیارے دوستو کیسے ہیں آپ میں ٹھیک ہوں اور اللہ تعالیٰ سے امید کرتا ہوں آپ بھی سب خیر خریت سے ہوں گے دوستو میں اپنی ویڈیو کے شروع میں ہمیشہ اپنے پیارے دوستوں کے لیے یہی دعا کیا کرتا ہوں کہ اللہ پاک ان سب کو جو بیمار ہیں جو سٹوڈنٹ ہیں جو مزدور لوگ ہیں آپ کی رشتہ دار آپ کی دوستہ اب آپ سب کو اللہ تعالیٰ اپنی افضل مان میں رکھے اور ان پر کرم فرمائے تو کیسے ہیں آپ دوستو آج میں کچن میں بیٹھا ہوں بھیگم سہبہ بھی موجود ہیں السلام علیکم بیور میں ٹھیک اوبیر کرتی ہوں آپ لوگ سب پر خالیات سے ہوں گے ہماری ویڈیو پوری دیکھا کریں لائک کریں اور سبکرائب کریں اور دونوں میرے بیٹے ساکر برزوہ بھی موجود ہیں السلام علیکم بیور کیسے آپ کو اپنی تک ہوں سب لوگ خیشوں ساغنگیں لیکن پر کریں سبسکرائب کریں لائک کریں اور سپورٹ کریں تو دوستو آج ویڈیو بڑی دلچسپ ہے کیونکہ آج میں ایک ایسی بات آپ کو بتانے جا رہا ہوں جو آپ نے بہت کم ہی ایسے واقعے سنے ہوگی تو واقعہ دراصل یہ ہے کہ سعودی عرب کے ملک میں ریاض دارالحکومت شہر ہے تو وہاں دو بھائی رہتے تھے ایک تقریباً ایک کی عمر ستر سال تھی اور بڑے بھائی کی عمر اسی سال تھی تو یہ واقعہ بہت مشہور ہوا میرے ایک دوست نے آج ہی مجھے ویڈیو میں برطانیہ سے بتایا کہ آپ اس قسم کے واقعات عوام تک پہنچائیں تو میں ان کا شکریہ دا کرتا ہوں اس لیے میں آج پیش کر رہا ہوں تو ان کی ایک والدہ تھی تقریباً ایک سو دس سال عمر تھی بڑی والدہ کی ان کی تو چھوٹے بیٹے نے بڑے اپنے بھائی کے اوپر ہائی کورٹ ریاد میں کیس کر دیا تو آپ سوچ سکتے ہیں کہ نہ یہ جہداد کا کیس ہے اور نہ یہ کوئی مال و دولت کا کیس ہے تو آپ سن کر حیران ہو جائیں گے کہ وہ جج بھی حیران ہو گیا کہ یہ کیس قسم کا کیس آپ لائے ہیں تو جب ان سے پوچھا گیا کہ آپ یہ کیس کیوں کرنا چاہتے ہیں تو اس نے بولا میرا بڑا بھائی جو ہے چالیس سال اس کو ہو گئے ہیں میری والدہ کی خدمت کرتے اب میری والدہ میرے حوالے کی جائے میں اس کی خدمت کروں گا کیا بات ہے تو جج پریشان ہو گیا تو اس نے کہا کہ یہ کیسا میں کیسے اس کا فیصلہ کر سکتا ہوں ان کی ماں کو جو ہے نہ بلائے جائے وہ ایک سو دس سال بڑی عورت کو ویلچیئر پہ بھلایا گیا اور اس نے جب جج کے سامنے بیان دیا کہ دونوں میرے بیٹے بہت پیارے ہیں مجھے میں کیسے یہ کہہ سکتی ہوں کہ میں اس کے ساتھ رہنا چاہتی ہوں یا چھوٹے کے ساتھ یا بڑے کے ساتھ آپ جج ہیں آپ ہی فیصلہ کریں تو بہتر ہوگا تو جج پھر پریشان ہو گیا تو بلاخر جج نے یہ فیصلہ کیا کہ کیونکہ جو بڑا اس کا بیٹا ہے وہ تھوڑا بڑا ہو چکا ہے اب وہ اس کی خدمت پورے طریقے سے نہیں کر رہا تو یہ میں حکم دیتا ہوں کہ اس کی والدہ اس کے چھوٹے بیٹے کی حوالے کر دی جائے کیونکہ وہ اس کی بہتر تربیت کر سکے گا بہتر خدمت کر سکے گا تو یہ فیصلہ سننا تھا تو اس کے بڑے بیٹے کی چیخ و پخار نکل گئی تو اس نے بولا ہے میرا بڑا بڑھاپا جو ہے مجھے اپنی والدہ سے دور کر گیا تو آپ سوچ سکتے ہیں تو اس کو کہتے ہیں تربیت کیسی عظیم ماں تھی وہ جس نے اپنے بیٹوں کی ایسی تربیت کی آج کا معاشرہ دیکھو آج کا معاشرہ جب والدین بڑے ہو جاتے ہیں تو ان کو اولڈ ہاؤس میں بھیج دیا جاتا ہے اور کئی کئی دن ماں باپ کے پاس اولاد نہیں جاتی کچھ بھی ان کے خیال نہیں ہے والدین کی خدمت کرنی چاہیے والدین ماں کے پاؤں کے نیچے جنت ہے جب ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا تو اس سے اور کیا بات ہو سکتی ہے تو آج کال کے معاشرے کو میں یہ پیغم پہنچانا چاہتا تھا کہ خدارہ جن کے والدین زندہ ہیں تو اپنے والدین کی خدمت کرو جتنی ہو سکے آپ سے خدمت کرو کیونکہ والدین کے علاوہ آپ کی عبادات آپ کا جو بھی اچھا کام ہے وہ کم ہی قبول ہوگا آپ کے والدین آپ کے لئے سب کچھ ہے کیونکہ جنہوں نے آپ کو پیدا کیا وہ آپ کے لئے بیسٹ ہیں ان کی خدمت کرو ان کی دیکھ بھال کرو ان کے سامنے افتک نہ کرو تو دوستو انشاءاللہ آج کا میرا یہ پیغم آپ کو پسند آیا ہوگا اور میری اس ویڈیو کو جو بھی سمجھنے والا ہے جو بھی جاننے والا ہے اس کو شیئر کرے گا تاکہ یہ میری ویڈیو آگے تک جائے اور آج کل کی معاشرے میں آج کل کی نسل میں یہ جو والدین کے جوانہ ساتھ اچھا سلوک نہیں کیا جاتا تو خدا رہ خدا رہ اس سے خوف کھاؤ اور اپنے والدین کی خدمت کرو اور اس کو زیادہ سے زیادہ شیئر کرو تو میرا انشاءاللہ آپ کو پہ یہ پیغم اچھا لگے گا تو بیگم صاحبہ جو ہے وہ ٹیمارٹر کاٹ رہی ہیں تو کافی دن ہو گئے تھے کچن میں نہیں بیٹھے تھے تو دوست بھی بول رہے تھے کہ کچن کو بھول گئے ہو تو آج ہم بنا رہے ہیں بند گو بھی بہت تیشٹی سالن ہوتا ہے تو دوستو یہ جو چیزیں ہیں بتانا چاہیے ہمیں کیونکہ ہمارا مقصد ہونا چاہیے اچھی باتیں آپ تک پہنچانا یہ ہمارا فرض ہے یہ چیزیں ہم بھولتے جا رہے ہیں معاشرے میں ہمیں یہ چیزیں بتانا پڑے گی کہ ہمارے والدین ہیں ہمارے حقوق ہیں جیسے ہمسائیوں کے حقوق ہو گئے مختلف قسم کی یہ چیزیں ہمیں بتانا پڑے گی کیونکہ ان کو جو ہے نا آج کل معاشرہ بھولتا جا رہا ہے تو انشاءاللہ آج کا سالن آپ کو پسند آئے گا جیسے جیسے ویڈیو آگے جائے گی تو بہت دلچسپ ویڈیو ہوگی تو دوستو آگ ہم نے جلالی ہے آج موسم تھوڑا ٹھنڈا ہے آج سارا دن ہوا چلتی رہی ابھی بھی تھوڑی تھوڑی ہوا چل رہی ہے اوپر ہلکے بادل بھی موجود تھے سارا دن آج گندم کے لئے اچھا ہے اللہ کرم کرے کہ اس سال گندم کی فصل ویسے تو اچھی ہے تو اللہ سے دعا ہے کہ آگے بھی موسم ساتھ دے جائے تو گھی کو تڑکا لگ چکا ہے اب پیاز اور ہری میرچ ڈال دیں گے پیاز ہلکے برون ہو چکے ہیں اب اس میں ٹیماتر بھی ڈال دیں گے اور دوسرے جو مثالیں ہیں وہ بھی تھوڑے تھوڑے ایڈ کر لیں گے لال میرچ ڈال دیں گے ایک چمچ ہزدی آدھا چمچ اور نمک ہزدی ڈال دیں گے مسالے کتڑکا لگ چکا ہے اب اس میں گھوڑی ڈالیں گے آپ دیکھ سکتے ہیں کتنی خوبصورتی سے بند گو بھی کا سالن جو ہے وہ تیار ہوتا ہوا سالن جو ہے نا وہ تیار ہو چکا ہے دوستو آج میں نے ایک ایسے ٹاپک کے اوپر جانا تھوڑی سی بحث کی تو جو میرے دیکھنے والے دوست ہیں جو دیکھ رہے ہیں مجھے کسی بھی ملک میں کسی بھی کنٹری میں تو اس ویڈیو کو شیئر ضرور کرنا تاکہ ہمارا معاشرہ کچھ سمجھ سکے کیونکہ اس محول میں اس دور میں بہت کم ہی ایسا ہوتا ہے کہ والدین کی خدمت کی جائے والدین کی خدمت نہیں ہو رہی تو آج کی ویڈیو جو ہے انشاءاللہ آپ کو پسند آئی ہوگی ہماری پوری سپورٹ کرنی ہے پہلے بھی آپ سپورٹ کر رہے ہیں مجھے امید ہے انشاءاللہ آگے بھی آپ سپورٹ جاری رکھیں گے تو میں اپنی ویڈیو کے آخر میں اپنے پیارے دوستوں کے لیے یہی دعا کروں گا کہ اللہ پاک ان سب کو جو بیمار ہیں ان کو سیعت و تندستی عطا فرمائے اور جو بے اولاد افراد ہیں ان کو اللہ تعالیٰ نیک اولاد سے نوازے تو جو باہر کے ملکوں میں مزدور ہیں آپ کے رشتہ دار آپ کے دوستہ حباب آپ کے ہمسائے سب کو اللہ تعالیٰ اپنی افسامان میں رکھے اور ان پر کرم فرمائے تو دوستو یہ فانی جہان ہے آج میں ہوں کل نہیں ہوں گا تو اچھے کام کر لینے چاہیے ہمیں اپنے دین کی طرف جانا چاہیے کیونکہ ایک نہ ایک دن ہمیں یہاں سے جانا ہے تو اللہ تعالیٰ ہم سب پر کرم کرے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے تو انشاءاللہ کالا ایک نئی ویڈیو کے ساتھ پھر حاضر ہوں گے اس وقت تک کے لئے دیجئے اجازت خدا حافظ